اسلام علیکم ڈیلرنرز ہاں ایو آل ہاں ایو آل ہاں ایو آل جلسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میری آن لائن کوچنگ کلاسز اے ڈی اے پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے لیے اس سال کا لاس پیچ سٹارٹ ہو رہا ہے جس میں آپ کو ڈیمو دیا جا رہا ہے فری ڈیمو کلاسز ہیں اکیس اکتوبر سے لے کے پچیس اکتوبر تک جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کے کلاسز کیسے ہوں گی مختلف سبجیکٹ کے آپ کو ڈیمو دی جائیں گی تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ایکچولی کلاسز کیسے ہوتی ہیں ٹیچر کا سمجھانے کا طریقہ کیسے ہے اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں فیس پے کر کے آپ جوائن کر سکتے ہیں اور فیس پے کرنے کے بعد آپ کو میں آپ کے سبجیکٹ کے گروپ میں ایڈ کروں گی ابھی کے لئے ڈیمو کلاسز کیسے ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں مجھ سے اکثر بچے سوال کرتے ہیں حالانکہ یہ پکچر میں نے بار بار سینڈ کی ہے تمام سوشل میڈیا ایپس پہ ہر جگہ پہ یہاں پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ through whatsapp and youtube ہوں گی یہ کلاس یہاں پہ کہیں پہ کوئی کسی اور ایپ کا ذکر ہی نہیں ہے نہ zoom کا ذکر ہے نہ کسی اور ایپ کا ذکر ہے لیکن پھر بھی بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ بس بتا دیں کہاں ہوں گی ایپ کہاں ہوں گی کلاسز کونسا ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا ہمیں کس طرح سے ہوں گی live video call ہوگی live session ہوگا کیا ہوگا تو بیٹا ایسا کچھ نہیں ہوگا whatsapp پہ ہی کلاس ہوں گی کوئی live call video call کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک ادد میرا group ہے میرا ایک community group ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ مختلف قسم کے subject کہ آپ کو groups الگ الگ نظر آ رہے ہوں گے یہ وہ subject group ہیں جہاں پہ آپ جب مجھے fees pay کریں گے تو میں آپ کو آپ کے مطلوبہ subject کے group میں add کر دوں گی یہاں ان groups میں میں اس طرح سے classes لیتی ہوں جو بھی چیزیں میں share کروں گی اسی group میں share کروں گی چاہے وہ video کی form میں ہو چاہے وہ pdf کی form میں ہو چاہے وہ audio کی form میں ہو اس طرح سے یہ چیزیں share ہوں گی جو کہ آپ کو دیکھنی ہے پڑھنی ہے جس دن آپ کا class ہوگی آپ کو time table مل جائے گا after demo class میں آپ کو تمام subject کے time table جس دن جس time پہ آپ کی class ہوگی اس وقت آپ کو اس group میں آکے مطلب active ہونا پڑے گا ٹھیک ہے online ہونا پڑے گا میں آپ کو جیسی message کروں گی salam dua وغیرہ کروں گی آپ نے اس پر react کرنا ہے آپ نے اپنا نام بتانا ہے اپنی attendance لگوانی ہے then جو اس دن کا topic ہوگا وہ آپ کو share کر دیا جائے گا through video اگر video ہوئی تو video اگر audio ہوئی تو audio میں سمجھایا جائے گا اگر pdf file ہوئی تو pdf میں آپ کو وہ چیز share کرتی جائے گی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے وہ میرا pdf video audio جو بھی میں نے share کیا آپ نے اس کو دیکھنا ہے پڑنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس جو book ہے آپ نے اس میں بھی اس کو دیکھنا پڑنا ہے ٹھیک ہے نا دونوں طرح سے دیکھنا ہے جو آپ کے پاس book ہے اس میں بھی اور جو میں آپ کو چیزیں share کر رہی ہوں اس میں بھی آپ کو دیکھنا سننا پڑنا ہے اور اس topic کو سمجھ نہ ہے ٹھیک ہے ویسے تو اتنی سائی چیزیں میں share کروں گی تو آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی پھر بھی اگر کسی کو کوئی چیز کوئی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے اس کی پکچر سینڈ کر کے مجھ سے پرسنل یا گروپ میں ہی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی یا یہ پیراغراؤ سمجھ نہیں آ رہا یا یہ line مجھے آپ سمجھا دیں تو میں وہ چیز آپ سمجھ دوں ہی چاہے تو پرائیویٹ میں پوچھ لیں چاہے تو گروپ میں پوچھ لیں آپ کی ہے مرزی ٹھیک ہے گروپ بھی open ہی ہوتا ہے جب تک میری کلاس چل رہی ہوتی میں open ہی رکھتی کرتی ہوں اس کے بعد ان کو پوچھ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی پوچھ پوچھ لیتے ہیں اور میں جواب دیتی بھی دیکھوں گی تب جواب دوں گی ٹھیک ہے ایک بات اب اس طرح سے آپ نے پڑھ لیا ٹاپک پوچھ لیا سمجھ لیا جو رہتا ہے جو نہیں سمجھ آیا وہ پوچھ لیا اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو میں پاس پیپر سینڈ کروں گی پیپر پاس پیپر آپ کو پیپر سینڈ کر دیا جائے جس دن پیپر سینڈ سینڈ ہوتے سینڈ کر دیتی ہوں ورنہ آپ لوگوں کے پاس پیپر سینڈ پیپر سینڈ پیپر سینڈ آپ نے اس ٹوپک کے یہ یہ سوال پچھلے 5 years 10 years 15 years میں آئے ہوئے ہیں ان کو اپنے پاس لکھ کے پھر ان کے ایک ایک سوال کا آپ نے مجھے آنسر لکھ کے چیک کروانا ہے آنسر آپ نے خود اپنی بک سے یا میرے والے پی ڈی ایف سے یا اس بک ہے جس سے میں نے خود بھی پڑھا ہے اور جس سے میں ابھی تک بچوں کو پڑھاتی ہوں تو میں اس بک سے ہی پڑھاتی ہوں میرے پاس کوئی سوال پی پی ہے تو میں ان بکس کی پی ڈی ایف آپ کو بھیجتی ہوں اگر آپ اس پر کھول کے دیکھیں چیزیں کافی چیزیں ہائلائٹ ہوئی ہیں یہ important ہے تب ہی میں ہائلائٹ کی ہے اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں بچوں کی طرح یہ پی یہ پی دیں تو یہ possible نہیں ہے وہ اس لیے کیونکہ کراچی یونیورسٹی کے جتنے بھی پیپرز ہوتے یونیورسٹی پیپر میں جو سوال آتے وہ ہر سال سیم سوال نہیں آتا ورڈ ٹو ورڈ سیم کبھی نہیں آتا بہت کم سبجیکٹ سیسے ہیں جس ورڈ ٹو ورڈ سیم سوال آرہا ہوگا لیکن اکثر اور بیشتر سیم سوال نہیں آتا ٹھیک ہے سوال مختلف آتے ہیں ہر سال گھما کے سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ کو خود سوال کو سمجھ کے آپ کو جواب لکھنا آنا چاہیے ٹھیک ہے بچپن سے لیکے کلاس ون ٹو ٹری فور فائی سک سیون ایٹ تک ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ سکول لائف میں یہ سب کیا ہوگا تو اب تک آپ کو سوال کا جواب لکھنا آنا چاہیے آپ کے جو یونیورسٹی لیول کے جتنے بھی پیپرز ہوتے چاہے آپ سیمیسٹر والی کلاس لے رہے ہوں تمام جگہ پہ کوئی بھی ٹیچر کوئی بھی پروفیسر آپ کو ایک ہوایی ٹیچر موسمی ٹیچر ہوتے وہ تو خیر ماشاء آنکھیں بند کر کے بولیں گے بس یہاں سے یہاں تک کر لو کافی یہ پاس ہو جاؤ گے مطلب ان کے بولنے پہ یہ آپ یقین کر لیتے آنکھیں بند کر کے پھر اس کے بعد جو ریزلٹ آتا ہے پھر آپ کے سامنے ہوتا ہم نے تو سب صحیح کیا تھا ہم نے پیپر پورا کر آئے لیکن آپ پتا نہیں ہوتا کہ جو آپ لکھ کر آئے پیپر میں کیونکہ خود سٹوڈنٹ ہے آپ کو نہیں پتا کہ آیا وہ صحیح ہے بھی کے نہیں کیا پتا آپ نے سوال ہی سوال پڑھا ہو اور آپ لگا کہ ہاں بس یہ اس ٹاپک کے بارے میں پھٹ کر لکھ آ گئے آپ نے زہمت ہی نہیں کی کہ اس سوال کو میں دوسری دفعہ تیسری دفعہ چوتی دفعہ پڑھ سمجھو تو صحیح کہ اس سوال میں پوچھا کیا جا رہا ہے اگر آپ سوال سمجھ جائیں گے تو آپ آدھا کام ہو گیا آپ 50% پاس ہو گیا اگر آپ کو سوال صحیح سمجھ آگیا کیونکہ دیکھیں سوال پڑھنے میں کتنے دیر لگتی ہے دو سیکنڈ ایک دفعہ پڑھنے میں دو دفعہ پڑھنے میں چار سیکنڈ تین دفعہ پڑھنے میں چھ سیکنڈ اس سے زیادہ نہیں لگتی دو چار چھ دس سیکنڈ آپ اگر سوال پڑھ سمجھ نے میں لگا دیں گے تو اس کے بعد جو آپ جواب لکھیں گے اگر سوال صحیح سمجھ ہے تو جواب آپ جو لکھیں گے محنت کر کے ایک گھنٹہ لگا کے اس جواب کو لکھیں گے تو وہ اور پھر جب ریزلٹ آیا تو پتہ چلا کہ آپ کا نمبر ہی اچھ نہیں آئے آپ فیل ہوگے پھر آپ روتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا 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 ہم نے سب صحیح کیا تھا پتہ نہیں کراچی انیورسٹی والوں کو ہم سے دشمنی ہے جو ہمیں فیل کر دیتے ہیں جان کے فیل کر دیتے ہیں یہ ہو جاتا ہے یہ سب بات ہے نا کیا بولوں اب میں وہ کیوں آپ کو جان کے فیل کریں گے بیٹا کوئی آپ پہچانتا تھوڑی کراچی انیورسٹی میں کوئی آپ کو ذاتی دور پہ تھوڑی جانتا ہے یا آپ سے کسی ذاتی دشمنی 50% بچوں کی یہ غلطی ہوتی ہے کہ سوال سمجھے بنا آنسر لکھتے ہیں اور پھر وہ ہی ان کی ساری محنت ضائع چلی جاتی ہے وہ ایک گھنٹہ جو محنت کر کے انہوں نے آنسر لکھا ہے وہ 20 نمبر گئے کیونکہ انہوں نے سوال کو صحیح نہیں سمجھا ٹھیک ہے شورٹ کٹ لینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بس میں پھٹ کر کے ایک رات پہلے بکس کھول ہوں اور پیپر دیکھ آجاؤ یونیورسٹی دیول میں ایسے پیپر نہیں ہوتے چاہے آپ یہ پرائیویٹ پڑھ رہے ہوں چاہے آپ ریگولر پڑھ رہے ہوں چاہے بعد پیپر میں آنسر لکھ آئے تب ہی آپ پاس ہوں گے جلد بازی کا کام شیطان کا یہ بات تو بچ پن سے سنی ہوگی نا تو ٹھیک ہے بس ابھی کے لئے اتنا ہی لیکچر کافی ہے زیادہ ہو گیا طریقہ آپ کو میں نے سمجھا دیا یہ طریقہ ہوگا اس میں اور مزید آپ کیا ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے میں آپ کو آنسر آپ جب مجھے چیک کروائیں گے میں آپ کو بتا دوں گی پھر آپ کو میں question دے دیتی ہوں اور time دے دیتی ہوں number بتا دیتی ہوں کہ مجھے ایک گھنٹے میں یہ question کے answer آپ نے لکھ کے دکھانے ہے وہ بھی test کے answer آپ مجھے تیاری کروا دوں جس سے آپ کا paper آرام سے ہوتھ ہے 100% targeted تیاری کا مطلب ہے جو paper میں آتا ہے وہ ہی میں تیاری کرواتی میں پوری بھوک نہیں پڑھاتی اور میں آپ کو اتنی ساری چیزیں دے رہی ہوں پروائیڈ کر رہی ہوں پیڈی ایس وغیرہ یہ سب چیزیں آپ 24 7 ہی میں آپ کی help کے لئے موجود ہوں جب آپ مجھے میسج کریں گے کچھ پوچھ نہ کرنا تو میں ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی کہ ہمارا جو ڈیمو کلاس ہوگی وہ کس طرح سے ہوگی اور کیا چیز ہوتی ہے کس طرح سے کرنا ہے باقی اس کے علاوہ کچھ اور پوچھ نہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ڈیمو کلاس آپ کے سامنے اس وقت جو ہو رہی ہیں آرٹس کے تمام سبجیک جو ہیں بیس پچھ سبجیک کی ڈیمو نہیں ہو پائیں گی دس بارہ زیادہ آرٹ یا دس تک ہو سکیں گی کیونکہ ایک دن میں ایک یا دو سے زیادہ میں سبجیک کی ڈیمو پلاس نہیں دے سکتی جو بھی سبجیک آپ نے پڑھنا ہو آپ مجھے ڈیمو کے بعد بتا دیجئے گا اس کی پھر آپ کو فیس پہ بھی ڈیمو کے بعد ہی کر لی ہے ٹھیک ہے اور کچھ پوچھنا ہو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہو تو مجھ سے پوچھ لی جی گا اللہ حافظ